بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و بہی نستعین اللہم صلی و صلی مبارک على نبی جنا محمد والاده و اصحاب اجمعین اما بعد معزز احباب آج چھبیس ذلحج چودہ سو بیالیس حجری جمعہ کا روز چھے اگست دوہزار اکیس بندہ قاضی محمد حسین ماہم کر فلاہی آپ سے مخاطب ہے بائیس جولائی دوہزار اکیس کوئی دولہ چودہ سو بیالیس کے دوسرے ہی روز خطے کوکن میں جو قیامت خیز سیلاب آیا اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے اور ہر فرد سیلاب زدہ علاقے کا جس کرب و علم کی حالت سے گزرا ہے ان تمام احوال سے ہم تمام واقف ہیں تباہی کا منظر تھا اور ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی علاقے کو ایسا تباہیس منظر نہ دکھائیں زلہ رائے گھر میں مہار تعلقے مہار شہر اطراف کی بستیوں کے اعتبار سے اور زلہ رتناگری میں چپلون شہر چپلون تعلقہ اور اس کے اطراف کی بستیوں کے اعتبار سے کافی نقصانات ہوئے لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے اوڑنے بچونے کے محتاج ہو گئے پانی کافی گھروں کی چھتوں تک بھی آ گیا تھا تو اس وجہ سے ساری چیزیں تباہ ہو گئے سوائے گھر کی دیواروں کے کچھ نہیں بچا وہ بھی ڈیمیج ہو گئے دروازے کھرکیوں کو نقصان ہو گیا فرنیچر سازو سامان تمام کھانے پینے کی ہر چیز ان کی تباہ ہو گئے ہر چیز تباہ ہو گئے الحمدللہ لیکن کوویڈ کے ان حالات میں بھی ملت اسلامیہ کی دعات دینی چاہیے کہ خطہ کوکن صبح مہاراشترہ اور ملک کے مختلف صبحوں سے خصوصا صبح غجرات وغیرہ دیگر صبح وہاں سے ملت اسلامیہ خطہ کوکن کے ان سیلاب زدگان کی مدد اور ابتدائی راحت رسانی کے لئے کھانے پینے کا سامان لے کر دودھ اڑنے بچھونے پہننے کے کپڑے اور مختلف صفائی کی چیزیں وغیرہ ٹارچ ہیں ممتی آنکھیں مختلف چیزیں لے کر جو ہے پہنچتی رہی ہے الحمدللہ کافی امداد ہوئی اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی تمام کو جزائے خیرہ تا فرمائے خطہ کوکن کی ایک جماعت نوجوانوں کی بہت بڑی جماعت بہت سے علاقوں کے نوجوانوں کی جماعت کیچڑ جو ہوا تھا اس سیلاب کی وجہ سے اور جو کچھرا اور اس کی وجہ سے تعافن فیل گیا تھا اس کی صاف صفائی کے اندر مشغول ہو گئی ہاتھوں کے ذریعے سے بھی جیسی بھی اور دوسرے آلات کے ذریعے سے بھی اس صفائی کے اندر مشغول ہو گئی الحمدللہ علاقہ صاف ہو گیا بجلی بھی بحال ہو چکے ابتدائی راحت رسانی کے پورے ساز و سامان بھی آ چکے ہیں اب ضرورت ہے کہ ابھی بھی بہت سے مکانات رہنے کے قابل نہیں لوگ مدرسوں میں یا مساجد کے اوپر رہ رہے ہیں یا اروس پڑوس کے بڑے مکان میں رہ رہے ہیں تو ان کے مکانات کو جو یا تو کلی ڈیمیج ہو چکے برباد ہو چکے ہیں یا جزوی طور پر نقصانات ہوئے ہیں تو ان کو رہنے کے قابل بنایا جائے جو چھوٹے موٹے دھندے والے تھے آٹو رکشہ والے منیڈور والے اسی طریقے سے جو ہے ٹھیلے والے اور مختلف قسم کی چائے کی وڑے پاو وغیرہ کی گادی لگانے والے اب ضرورت ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے نقد تعاون کے دریئے سے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے تو اس کے لیے الحمدللہ بہت سے ادارے خطے کوکن کے اندر کام کر رہے ہیں مقامی بھی اور بیرون کے بھی الحمدللہ انجوم اندر دمندان ہیں اسی طریقے سے جمعیت علماء کے ہیں مختلف جو ہے تنظیمیں الحمدلللہ کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سے تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں بلا مسئلہ کو مشرب کے فرق کیے بغیر مذہب کا فرق کیے بغیر کام کر رہے ہیں تمام تنظیمیں کام کر رہے ہیں الحمدللہ تو ہم نے بھی جمعیت علماء کی طرف سے ایک سروے ٹیم بنائی اور اس کے لئے ممنون و مشکور ہے فجندر ہائی سکول وغور تعلقہ مہار کے انتظامیہ کے اور ٹیچر حضرات کے جنہوں نے گھر گھر مکان مکان جا کر جائزہ لیا کہ ان کا کیا نقصان ہوا ہے سروے ٹیم جو گورنمنٹ کی تھی اس کا بھی ساتھ دیا خود بھی سروے کی آپ میرے ہاتھ میں یہ پورے جو ہے کاغذات دے رکھ رہے ہیں یہ مکمل کاغذات یہ جو ہے سروے سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم نے لسٹنگ کی کہ دکان مکان کا کس کا نقصان ہوا ہے جزوی کلی کس کا نقصان ہوا ہے چھوٹے موٹے کاروباریوں کا کیا نقصان ہوا ہے زکاة کے مستحقین کون ہیں معتدل حضرات کون ہیں کون ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں وہ عورتیں جو سلائی کڑائی کا کام کرتی تھی ان کے اعتبار سے یا چھوٹا موٹا روزگار جن کا تھا ان کے اعتبار سے لسٹنگ کی رہت رسانی کے اور صفائی وغیرہ کی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب اکابرین کے اور ذمہ داروں کے مشورے سے جو جمعیت کے اکابرین ہیں ذمہ داران ہیں ان کے مشورے سے یہ تیپ آیا ہے کہ جو ہے احباب کی یہ رہنمائی کی جائے کہ آپ نے اپنے مقام پر اچھی کیش جمع کرے نقد رقم جمع کرے اور وہ نقد رقم لے کر خود آئے اپنے اداروں کے ذمہ داران آئے ہمارے پاس سب کی فیرست بنی بھی یہ مکمل تفصیلات آپ جتنے حضرات کا تعاون کرنا چاہتے گے ان حضرات کی لسٹ ہم آپ کو دیں گے اپنا رہبر دیں گے آپ خود جا کر اپنے ہاتھوں سے ان حضرات کا تعاون کیجئے ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی رقم نہ دیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے خود جا کر جو ہے ان احباب کا تعاون کرے ان کا جائزہ لے ان کو دلاسہ دے ان کو اپنے پیروں پر کھڑے کرے آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے اور آپ پر جنہوں نے اتمنان کیا انشاءاللہ ان کو بھی کلی طور پر مطمئن اتمنان ہوگا تو امید ہے کہ آپ حضرات ہماری درخواست پر جو ہے توجہ دیں گے اور اپنے اپنے مقام سے آئیں گے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے رہائش وغیرہ کا کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے اور آپ کو رہبر بھی دیں گے اور آپ خود آپ جا کر جو ہے اپنے اس کام کو بہت سنو خوبی انجام دیجئے دیکھئے اللہ نے ہی دیا تھا اللہ نے ہی لیا اور نقصان کی بھرپائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں گے اور تمام لوگوں کو نعم البدل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے ہم آپ ان کی خدمت کے لئے استعمال ہوں گے یہ ہم آپ کی سعادت کی باتیں خوشبقتی کی بات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی علاقے کو ایسے تباخیز منظر نہ دکھائے جو خطے کو کننے دیکھیں